اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے خیرے سے ہوں کہ ہمارے ساتھ کرکٹ کے ایکسپرٹ فران بھائی موجود ہے تو ان سے پوچھے کہ سرفاز اندرک ساتھ تو مس بیہیو کیا گیا ہے لندن میں اس کے بارے میں آگی کیا رہا ہے سرفاز کے ساتھ جو بتمیزی کی گئی ہے بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کے ایک مایاناز پلئیر ہونے کی وجہ سے اور ایک کیپٹن کی حیثیت سے چیمپین ٹرافی کے وینر کیپٹن کی حیثیت سے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہار جیت ایک کھیل کا حصہ ہے شایقین کو دکھ بھی ہے سارا گنچی ہے لیکن ہار جیت ایک کھیل کا حصہ ہوتا ہے بات تمیزی نہیں کرنی چاہیے اگر بات تمیزی کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ ایک لیجنڈ پلئیر کے ساتھ دیکھیں اب بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس کا ذرف ہے اس انسان کا سرفازم کا ذرف اور صبر کی حد ہے کیونکہ چھوٹا سا بیٹا ان کے ساتھ تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اس لڑکے کی بات تمیزی پرداشتی تو آئی سی سی کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے آئی سی سی کو کیوں نہیں ایکشن لینا چاہیے کیونکہ ایک فیملی کے سامنے اور ایک پوری دنیا کے سامنے جب کسی کو ہرڈ کیا جاتا ہے تو وہ لٹا اس کی پروفارمنس پر اثر پڑتا ہے جب اس کی پروفارمنس پر اثر پڑتا ہے پورے بلک کی پروفارمنس پر پڑتا ہے آئی سی سی سے رابطہ کر لیا یاد رہے گی انڈیا وزیس پاکستان کے بعد پاکستانی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جارہا تھا اور لارڈز میں موجود ایک شاپنگ مال میں ایک لڑکے نے بھی ان کے ساتھ بتمیزی کیا اور ان کو بورا بھلا کہا دوستو ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی مایوس کنکار کردگی اور بھالت کی ہاتھوں شکست کے بعد ٹیم کے کھلاریوں کے ساتھ انگلینڈ میں ہرہستانی کے مختلف واقعات پیش آئے کپتان سرفراز احمد کے ساتھ بھی ناخشگوار واقعہ رونما ہوا ہرہستانی کے واقعات پر پی سی بی نے کھلاریوں کو سرگرمیاں محدود کرنے کی ہدایہ دے دی دوستو یہاں ہم بتاتا جلو کہ پاکستانی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کے ساتھ بتتمیزی کرنے والے لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا ہے لارڈز پولیس نے گرفتار کر لیا گیا اور ان کو چند دن کے لیے یا پھر کچھ گھنٹوں کے لیے جیل کی سزا بھی ہوگی اس کے بعد آئی سی سی فیصلہ کرے گی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل فیصلہ کرے گی اور پاکستانی قانون یعنی پی سی بی بھی اس بات کی تصدیق کرے گی کہ اس لڑکے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اس صورتے کے بعد پاکستانی ٹیم انتظامیہ نے کھلاریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر ہوتل سے باہر نہ جائیں سیکیورٹی افیسر کو بتائیں کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں کھلاریوں سے کہا گیا کہ وہ زیادہ تر وقت ہوتل میں رہیں اور کرکٹ پر فوکس کریں آئی سی سی کے قانون کے مطابق تمام پلیئرز کو اس کے مطابق چلنا ہوگا اور آئی سی سی کو فالو نہ کرنے پر آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے آئی سی سی ان اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ جس لڑکے نے بھی پاکستانی کرکٹر کے کپتان سرفرازم ایک ساتھ بتتمیزی کیا اس کو جلدل جلد مکمل کے فیرہ کردار تک پہنچایا جائے گا اور جب تک پی سی بی یعنی پاکستانی کرکٹر بورٹ سیٹسفائی نہیں ہوگا تب تک اس کو معاف نہیں کیا جائے گا خیال رہے کہ قومی ٹیم کے کپتان کے نازیبہ کسنے پر شدید عوامی ردعمل سامنے آیا ہے اور سوشل میڈیا پر لوگوں کو غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور نازیبہ الفاظ کینے والے نوجوان نے جھوٹ بول کر بعد میں معافی مانگ لی ہے نوجوان کے کہنا تھا کہ اس نے ویڈیو ڈلیٹ کر دی تھی معلوم نہیں کیسے اپلوڈ ہو گئی ادھر قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے جذباتی فرس کانسٹر میں کہا کہ میں نے اگر کوئی ایسا کام کر لیا تو میں نے کوئی گناہ نہیں کر لیا اور میرے ساتھ اس طرح بدتمیزی کی جائے تو یہ بات مجھے قابل قبول نہیں ہوگی دوستو یہاں پر میں ایک چیز کا اضافہ اور کرتا چلوں کہ محمد حفیظ بھی سرفراز احمد کے حق میں بول پڑے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اگر پاکستانی ٹیم پرفارم نہیں کر رہی یہ آپ کا حق بنتا ہے آپ تنقید کریں لیکن تنقید آپ کو اخلاقیات اور جو انسان کے جو رولز ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کے انڈر رہ کر تنقید کرنے چاہیے اور بدتمیزی کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنے چاہیے اور ہم اس بات کو کسی ضرورت بھی نہیں مانیں گے اور سرفراز احمد کے ساتھ جس نے بدتمیزی کیا ہے اس کو کفر کردارت پہنچا جائے اور آئی سیسی نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ جب تک پی سی بی اور پاکستانی کپتان سرفراز احمد خود سیڈیسفائی نہیں ہو جاتے تب تک اس لڑکے کے ساتھات قانونی کاروائی کی جائے گی تو امیتر ہم آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی کیونٹ باکس میں بھی قیمتی ریسے میں ضرور اگا کیجئے گا اور ویڈیو ختم کرنے سے بہلے میں آپ کو گوڑ نیوز دینے چاہتا ہوں اگر آپ کسی نمبر کا ڈیٹا حاصل کرنا جاتے تو لنک ڈسکریشن موجود ہے آپ جائے کے ویزٹ کرسکتے ہیں کیریٹ براؤس ویبسائٹ کو تھینکیو سو مچ اللہ حافظ